زنا وہ گناہ ہے جس کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا رہا ہے اور اس عمل کو سر انجام دینے بالوں کے لیے سخت سزاؤں کی نوید سنائی گئی ہے اگر موجودہ زمانے میں ہم اپنی معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتقاب بلکل سریام کیا جا رہا ہے ان میں سب سے زیادہ ارتقاب زناہ جیسے قبیرہ گناہ کا ہے اور ہم اگر صرف مسلم سوسائیٹی کی ہی بات کر لیں تو یہاں بھی زناہ کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے یہاں تک کہ اب نام نہاد اسلامی ریاستوں کی جانب سے بھی اس قبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے جن میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے جس نے تو اسلامی قوانین کو توڑنے کے لیے ہر حد ہی پار کر رکھی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح یہ بظاہر اسلامی ملک زنا کرنے اور شراب پینے کی کھلنم کھلہ اجازت دے رہی ہیں اور ان کے نظام کی بھاگ دوڑ کن کی ہاتھ میں ہے ویڈیو ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو آئے روز شرمنا قانون پاس کرتا رہتا ہے اور یورپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ایسا ہی ایک قانون ابھی کچھ دن پہلے پیش کیا گیا ہے جس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کیونکہ اس قانون میں زنا یعنی شادی سے پہلے جنسی عمل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا یہ بات ہو رہی ہے متحدہ عرب اماراتی جہاں شادی سے قبل جنسی استوار کرنے شراب نوشی اور غیرت کے نام پر قتل جیسے قوانین میں نرمی کی گئی ہے یعنی اب کوئی بھی شخص چاہے وہ وہاں کا مقامی ہو یا غیر ملکی وہ جب چاہے کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا لیکن اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو جوڑے کی جانب سے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی دیکھوال کرنا پڑے گی لیکن ادرو اس بچے کی دیکھوال نہیں کرتے تو اس ملک کے قوانین کے مطابق ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کرنا پڑے گی یا تو اکیلے یا پھر مشترکہ طور پر بچے کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اور زنا کرنے والا جس کسی بھی ملک کا شہری ہے اس کے قانون کے مطابق شناختی کاغذات اور سفری دستابیزات فراہم کرے گا جس میں اس ملک کے قابل اطلاع قانون کو مدد نظر رکھا گیا ہوگا ان سب کے باوجود اگر یہ جوڑا بچے کو تسلیم نہیں کرتا تو فوج داری مقدمے میں دونوں کے لیے دو سال کی سزا ہوگی اس کے علاوہ اس قانون کا اطلاع ہر اس شخص پر کیا جائے گا جو متحدہ عرب امارات یا کسی دوسری جگہ سے تعلق رکھتا ہو دوستو یاد رہے کہ دو ہزار بیس میں بھی ایک ایسا ہی قانون پاس کیا گیا تھا جس کے مطابق غیر شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ رہ سکتے تھے لیکن جنسی تعلق قائم کرنے پر پابندی تھی لیکن اب اس قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے جنسی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے وارے بچے کو بھی حلال قرار دے دیا جائے گا اس کے علاوہ اس نئے قانون کے مطابق متحدہ عرب امراض میں ابو دہبی کے حکام نے شراب خریدنے اور پینے کے لیے ضروری پرمیٹ قانون کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ پڑوسی ملک دبائی پہلے ہن قوانین میں نرمی کا اعلان کر چکا ہے حکام کے مطابق یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ متحدہ عرب امراض پرڈریشن کی ساتھ امراض میں یہ شامل یہ دونوں امارات کرونا وائلس کی پابندی کی وجہ سے اپنی سیاحتی سنت کو ہونے والے نقصان کے بھرپائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کا ایک اور مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد اسرائیل سے آنے والے سیاہوں کو تمام سہوریات فرام کرنا بھی ہے وزارت سقافت اور سیاحت کی طرف سے منگل کے روز جاری کرتا ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہم شراب کے لیے پرمچ کی شرائط کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اب مقیم افراد اور سیاہ اجازت یا آفتہ دکانوں سے شراب خرید سکتے ہیں اس قانون میں کہا گیا ہے کہ شراب خریدنے والے شخص کی عمر کم سے کم اکیس سال ہونی چاہیے اور اس کو پرائیوٹ جگہ یا پھر اس مقصد کے لیے مخصوص جگہ مثلا انقلب میں پیا جا سکتا ہے تاہم اس قانون میں یہ ابحام موجود ہے کہ مسلمان بھی شراب خرید کر پی سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ قبل ازی مسلمانوں کو شراب خریدنے کے لیے پرمچ جاری نہیں کیا جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے بلکہ اس قانون کے مطابق اب ہر کوئی شراب خرید سکتا ہے دوستو مدہدہ عرب امراض کے اقتصادی رحاظ سے اہم ساحلی شہر مولک عبداللہ نے خابتین کو بکنی پہن کر بھومنے شیشہ پینے اور اپنے ساتھ پالت جانور کی اجازت بھی دیری گئی ہے فرانس پریس نے ملک عبداللہ شہر کے پیور بیچ نامی ساحل کفتتہ کے بارے میں ایک ریپورٹ بھی لکھی ہے جس کے مطابق کنزرویچیو ملک کے نام سے پہچانے جانے والا ملک امراض اب ازادی کے نام پر اریانیت اور فہاشی کو پسند کرنے والوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا ملک بن کر سامنے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نیل گو پانی اور سپید ریت کے اس ساحل پر لوگ بینا کسی روک ٹوک انسانی اور اسلامی اصولوں سے آزاد ہو کر اپنے منچاہے طریقوں سے رت پاندوس ہو رہے ہیں جبکہ اس ساحل پر غروب آفتاب کے بعد موسیقی کا بھی انتظام ہے میڈل اسٹ نیوز سے انٹریو میں ایک امارتی خاتون نے فرانس پریس سے کہا اس بات پر خوشی ہے کہ وہ ساحل پر جا کر اپنے منچاہے طریقے سے وہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے منپسند شخص کے ساتھ وقت گزار لیتی ہوں فرانس پریس کے مطابق اس ساحل کے ذمہ دار افراد کو خواتین اور مردوں کے درمیانی قانونی یا غیر قانونی تعلقات سے کوئی لیند دینا نہیں ہے اور اس علاقے میں ساتھ رہنے والے مرد اور عورت کا اپس میں شرائط لحاظ سے محرم ہونا بھی ضروری نہیں حقوق اللہ کو پعمال کرنے والے ساحل پر حقوق انسانی اور ان کی پرائیبیسی کو یقینی بنانے کے مقصد سے وہاں جانے والوں سے ان کی موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں اور انہیں موبائل فون لے جانے کے اجازت نہیں ہوتی تاکہ کہیں کوئی سیاہ اپنی پرائیبیسی کو خطرے میں پڑھتا دیکھ کر وہاں سے ٹیلانا جائے اس کے علاوہ مارٹی خواتین کو سیگریٹ نوشی کی بھی اجازت مل گئی ہے اور اب وہ ازادی سے سیگریٹ نوشی کر رہی ہیں اور ریسٹورنٹ میں کھلے عام سیگریٹ نوشی کرتی ہیں خواتین نے خوشی کا اظہار کیا ہے جبکہ کئی خواتین سیگریٹ کے ساتھ ساتھ شیشے کا بھی لطف اٹھا دی ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی پچھلے کچھ عرصے سے خواتین کو مکمل ازادی دے دی ہے جیسا کہ عالمی خبر سائنگارے کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آج کل والے پیراگراب کو حضر کر دیا گیا ہے جس کے بعد ملکت میں خواتین کو والدھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی جگہ تنہا رہنے کا حق حاصل ہوگا اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں ززا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی جگہ تنہا رہنے کی بھی اجازت حاصل ہوگی اور اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا دوستو اگر گوڑ کیا جائے تو اس وقت دبائی میں عالمی سطح کی ایک یونیورسٹی نہیں ہے لیکن عیاشی اور فہاشی کا ایک سے بڑھ کر ایک اڈا موجود ہے مفت خور ممالک میں دبائی اول نمبر پر پہنچ چکا ہے اور پری پورٹ ہونے کی وجہ سے دبائی نہ صرف سمگلنگ کا کھلڑا اڈا ہے بلکہ بین الاقوامی چکلہ بھی بن چکا ہے جی فلاور کرتے ہیں بلکہ مغربی سیاہوں کو بھی پیش کرتے ہیں اور اونٹ دوڑ میں پاکستانی بچوں کا ظالمانہ استعمال ایک عام سی بات ہے اس شہر میں سب کچھ ہی حلال ہے لاکھوں لوگ گرم موسم کا مزا لینے کے لیے کئی دوسری ممالک سے اس ملک میں آتے ہیں امیر ممالک بشندوں کے لیے ہزاروں نامیاں ہیں لیکن محنت کش عجمی مسلمانوں پر لاکھوں پابندگاں اور یہاں اسلام قابنین کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس تمام صورتحال اور یہاں ہونے والے غیر اسلام کاموں کے مطالب جب سعودی عرب کی نام حد بادشاہوں سے سوال کیا جاتا تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور جب تک ہمارے ملک میں عیاشی اور کھیل کوٹ کے لیے باہر سے سیاہ نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی معیشت کو کامیاب قرار نہیں دے سکتے ہیں آج ہی ویڈیو کیسے لگی؟ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی لائک کا اظہار ضرور کی رئیے گا نمرا اور اپنوں کا خوب سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ